الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جو مجھ پر روزانہ ایک ہزار مرتبہ درود پڑتا ہے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں بے شک سب جانوروں میں بدتر اللہ کے نزیق وہ ہیں جو بہرے گنگے ہیں جن کو عقل نہیں اللہ کے نزیق بدترین وہ جانور ہیں جو بہرے ہیں گنگے ہیں جن کو عقل نہیں وہ کون جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو نہیں مانتے بلکہ خدا اور خدا کے رسول کو نہیں مانتے فرمائیے بدترین لوگ ہیں کیوں اس لیے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں وجہ یہ ہے کہ جانور بھی اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے جو اسے کھانا دیتا ہے جو مالک جانور کو کھانا دیتا ہے اور اسے رہائش دیتا ہے اس کے زندگی کے معاملات جو ہے وہ پورے کرتا ہے تو جانور بھی اس کا احسان مانتا ہے لیکن کفار خدا کی نعمتیں کھاتے ہیں خدا نے پیدا کیا خدا نے رسک دیا خدا نے بڑا کیا خدا نے ان کو سہولیہ دی خدا نے نعمت ہے دی خدا نے پوری کائنات بنائی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی استعمال کرنے کے باوجود بھی یہ کفار خدا کو نہیں مانتے تو فرمائے کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں یہ جانوروں کے اندر بدترین ہیں کہ جو حق بات سننے سے بہرے ہیں حق بات کو دیکھنے سے اندھے ہیں اور حق کو سمجھنے سے ان کے دماغ خالی ہیں اس کے بعد رشاد فرمایا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوَّهُمْ مُعْرِضُونَ اور اگر اللہ ان کافروں میں کچھ بھلائی جانتا تو انہیں سنا دیتا اور اگر وہ انہیں سنا دیتا تو بھی وہ روگردانی کرتے ہوئے پلٹ جاتے ہیں کیا فرمایا فرمایا کہ کافروں کو فرمایا کہ یہ سنتے نہیں یعنی یہ دل کے کانوں سے نہیں سنتے اب فرمایا کہ اگر ان میں کوئی بھلائی ہوتی اگر ان میں کوئی بھلائی ہوتی تو خدا انہیں سنا دیتا بھلائی کیا بھلائی یہ کہ حق طلبی کا جذبہ یعنی اس لیے سننا کہ جو سنوں گا اگر مجھے سمجھ آئے گا تو میں اسے قبول کروں گا یہ نہیں ہے کہ پہلے سے تیگر کے بیٹھے ہوئے کہ جو مرضی بولتے رہو میں نے نہیں ماننا اب جو بندہ اس طور پر سنے گا کہ میں نے ماننا نہیں ہے جو مرضی ہو جائے تو اس کو تو سنانے کا فائدہ ہی نہیں اور جو بندہ اپنے دل کے اندر حق طلب کرنے کا جذبہ لے کر بیٹھتا ہے اور سنتا ہے کہ اگر یہ معقول بات ہوئی سمجھ میں آنے والی ہوئی تو میں اسے تسلیم کر لوں گا اگر کوئی اس جذبے کے ساتھ سنتا ہے تو وہ قبول بھی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کافروں میں یہ خیر ہوتی حق بات سن کر قبول کرنے کا جذبہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے سنا بھی دیتا لیکن جو موجودہ حالت ہے کہ زد انانیت ہٹ دھرمی اور سرکشی کا ذہن بنا کر بیٹھے ہوئے اگر اس حالت میں اللہ انہیں سنائے تو یہ مو ہی بھیریں گے یہ قبول ہی نہیں کریں گے تو ان کو سنانے کا فائدہ کوئی نہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے رشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے بولائیں جو تمہیں زندگی دیتی ہے اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور یہ کہ اسی کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا یہاں جو بات رشاد فرمائی فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بولائیں جب وہ تمہیں بولائیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں کہاں سے حاضر ہو جائیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کو بلائیں تو سرکار علیہ وآلہ وسلم تو جسمانی وجود کے ساتھ مدینہ منورہ میں تشریف فرماتے صحابہ کو پکارا آپ کی بارگاہ میں آجائیں خدا کی بارگاہ میں جانا کیا ہوا خدا تو جھگا سے پاک ہے جسم سے پاک ہے تو یہاں اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنا یہی خدا کی بارگاہ میں آنا ہے یہ آپ کی شان ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آنے کو خدا کی بارگاہ میں آنا قرار دیا گیا ہے تو فرمائے کہ اللہ کے رسول تمہیں بلائیں تو آجاؤ فوراں آجاؤ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص نماز کی حالت میں ہو نماز پڑھ رہا اللہ کی بارگاہ میں فرض اللہ کرنے کے لئے کھڑا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے آواز دیں تو وہ اپنی نماز چھوڑ کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ جائیں یہ بخاری اور ترمیدی کی سری حدیثوں کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ایک صحابی کو پکارا حاضر نہیں ہوئے دیر سے آئے پوچھا کیوں دیر کر رہا دی ارز کی کہ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا فرمایا کہ خدا کا حکم نہیں سنا کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول پکارے تو حاضر ہو جائے کرو تو نماز چھوڑ کر بھی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آنا ہوگا اگر اللہ کے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلائیں اب کس بات کی طرح بلائیں فرمایا اس شیعہ کے لیے بلائیں جو شیعہ تمہیں زندگی دیتی ہے وہ کیا ہے ایمان ہے قرآن ہے وحی ہے اس کی طرح بلائیں تو فوراں حاضر ہو جائے اسی طرح اگر جہاد کے لیے بلائیں اگر شہادت کے لیے بلائیں تو حاضر ہو جائے کرو کہ جہاد جو ہے یہ بھی تمہیں زندگی دے گا اور شہادت جو ہے یہ بھی تمہیں زندگی دے گا پھر فرمایا کہ جان لو اللہ بندے اور بندے کے دل کے درمیان اللہ کا حکم جو ہے وہ حائل ہو جاتا ہے رکاوٹ بن جاتا ہے اور جان لو کہ اللہ ہی کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نیکی کا خیال دل کے اندر آئے جب نیکی کا خیال دل میں آئے تو بندے کو فوراً وہ نیکی کر لینی چاہیے جب نیکی کا خیال آیا تو نیکی فوراً کر لینی چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ بعض وقت اللہ کی قضا یعنی حکمِ الٰہی آتا ہے اور بندہ پھر وہ کام نہیں کر پاتا یعنی جیسے مثال کے دور پر ایک آدمی کا دل کیا کہ میں اللہ کی راہ میں ایک ہزار روپیا خرچ کروں اب خرچ کر دے اب اگر یہ لیٹ ہو کر بیٹھ جائے گا کہ میں اگلے ہفتے کر لوں گا نتیجہ یہ ہوگا کہ درمیان کے دنوں کے اندر کو مسئلہ پیش آ جائے گا اب یہ وہ ہزار روپیا اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا پھر اپنے کام پر خرچ کرے گا یا پھر شیطان ہی اس کے دل میں ڈال دے گا کہاں ایک ہزار روپیا خرچ کر رہے ہیں تمہیں ضرور پڑھ سکتی تو فرمایا کہ حکمِ الٰہی درمیان میں آ سکتا ہے لہذا تمہارا تمہارے دل میں نیکی کا تقاضہ پیدا ہو تو اس کو فوری طور پر پورا کر دیا کرو اس کے بعد فرمایا وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ غَلَمُوا مِنْكُمْ خَوَصَّةً وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا اور جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے کیا مطلب ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ نے مومنوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی طاقت اور قدرت کے مطابق برائیوں کو روکیں اور گناہ کرنے والوں کو گناہ سے منع کریں اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب کو آئے گا خطاکار اور غیر خطاکار سب اس میں مبتلا ہوں گے خطاکار اور غیر خطاکار سب اس میں مبتلا ہوں گے اور ایک حدیث ہوں مارک ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مخصوص لوگوں کے عمل کی وجہ سے عام عذاب نہیں دیتا یعنی چند لوگ برائی کریں سب پہ عذاب آ جائے ایسا نہیں ہوتا لیکن جب عام طور پر لوگوں کے درمیان برائیاں ہونا شروع ہو جائیں اور اسے کوئی نہ روکے حالانکہ روکنے کی قدرت بھی ہو پھر بھی نہ روکے فرمایا جب ایسا ہوتا ہے تو پھر خدا کا عذاب عام خاص سب کو آتا ہے تھوڑے لوگوں کے برے عامال ہوں تو پھر سب پہ عذاب نہیں آتا لیکن اکثریت ہی گناہوں میں پڑ جائے اور کوئی روکے ہی نہ روک بھی سکتا ہو تو پھر وہ عذاب سب کو آتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اب جو ہماری حالت ہے وہ یہی ہے کہ اب ہمارے اول تو تھوڑے لوگ گناہ کرنے والے نہیں ہیں ہماری ایک بڑی تعداد ہے کہ جو رنگ برنگے جو ہے وہ کاموں میں مشغول ہے یعنی قتل و غارت کرنے والا جدہ گروہ ہے بتہ ہوری والا جدہ گروہ ہے کرپشن کرنے والا جدہ گروہ ہے رشوت لینے والا جدہ ہے سودھ گھانے والے اور ہیں ڈنڈی مارنے والے اور ہیں دھوکہ دینے والے اور ہیں جھوٹ بولنے والے اور ہیں ملاوٹ کرنے والے اور ہیں تو یہ معاشرے کے طبقے کے طبقے اس میں مبتلا ہے اور بہت سے لوگ اس کو روک سکتے ہیں جیسے حکومت جیسے صاحب اقتدار آدمی جیسے صاحب حیثیت آدمی روک سکتا ہے لیکن نہیں روکتا تو جب گناہ ہو رہے ہیں لوگ روکنے پر قادر بھی ہیں کچھ اس کے باوجود نہیں روکتے تو پھر خدا کا عذاب سب کو آتا ہے پھر ساری اس مصیبت کے اندر مبتلا ہوتے ہیں پھر قتل ہوتا ہے اور بندہ بولتا ہے یار پتہ نہیں مجھے کیوں مار دیا گیا پھر قتل ہوتا ہے اور آدمی بولتا ہے یار پتہ نہیں کیا ہوا تھا میرے خاندار گئے یہ بندہ کیوں مر گیا تو یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے جو سب کو عام ہوا ہوتا ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے انشاد فرمایا وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَدْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ الْنَّاسُ فَآَوَاكُمْ وَلَا تَيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے تھے دبے ہوئے تھے تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک کر نہ لی جائیں تو اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں قوت دی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا تا کہ تم شکر ادا کرو اس آیت میں مسلمانوں کو اللہ تعالی نے اپنی نعمتیں یاد دے لائیں فرمایا کہ تم زمین میں تھوڑے تھے ابتدائے اسلام میں مکہ مکرمہ کی سرزمین پر مسلمان تھوڑے سے تھے اور کمزور سمجھا جاتا تھا مستدعفون دبے ہوئے تھے اور ڈر بھی تھا کہ کفار ان کو اچک کر نہ لے جائیں یعنی ان کو ماری نہ دیں گئیں سفر کرتے ہوئے بھی ان کو ڈر لگتا تھا تو فرمایا کہ اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا مکہ سے نکال کر مدینہ منورہ میں ٹھکانہ دیا اور اس نے تمہاری وہاں پر مدد کی پھر بدر کے میدان میں فتح تا فرمائی مالِ غنیمت دیا تو ان تمام چیزوں کے لئے اللہ نے تمہاری مدد کی لہذا تم خدا کا شکر ادا کرا ٹھکانہ ملنا عزت ملنا فتح ملنا مال ملنا یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں تو فرمائے ان پر خدا کا شکر ادا کرا اس کے بعد فرمایا یا ایہا الَّذین آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اے ایمان والو اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو نہ اللہ اللہ کے رسول سے خیانت کرو اور نہ اپنے جو باہمی امانتیں ہیں ان کے اندر خیانت کرو اس آیت کا ایک خاص شانِ نصول ہے ایک صحابی نے یہودیوں سے جنگ کے دوران ایک راز کی بات انہیں بتا دی تھی تو یہ خیانت ہوئی پھر انہوں نے ان صحابی نے بعد میں توبہ کی ان کی توبہ قبول بھی ہو گئی تو یہ اللہ تعالی نے معبی فرما دیا لیکن اس کے ساتھ یہ بیان کر دیا کہ اپنے معاملات اپنے دشمنوں کو نہ بتاؤ یعنی جیسے کوئی آدمی مسلمانوں کی باتیں غیر مسلموں کو بتائے جاسوسی کرے تو یہ خیانت ہے تو فرمایا اللہ اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو اور آپ اس کے معاملات کے اندر بھی خیانت نہ کرو اور خیانت کیوں ہوتی ہے عام طور پر آدمی کے یا مالی مفادات ہوتے ہیں یا آدمی اپنی اولاد وغیرہ کی وجہ سے کرتے ہیں جیسے وہ لوگ جن کے بچے بیرون ملک میں رہتے ہیں تو جس ملک میں ان کے بچے رہتے ہیں یہ عام طور پر اس ملک کی فیور کرے گا اگر اس کے ملک کے مفادات اور اس ملک کے مفادات ٹکرائیں گے تو یہ تھوڑا سا اس ملک کا لحاظ کرے گا تو چونکہ مال اور اولاد آدمی کو فتنے میں ڈالتی ہے تو اللہ تعالی نے اس کا فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةَ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے تو خدا کے ثواب پہ نظر رکھو اپنے محض دنیوی مالی یا ذاتی مفادات کو اپنے پیش نظر نہ رکھو اس کے بعد ارشاد فرمائے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِن تَتَّقُوا اللَّهِ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَانْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعُظِيمِ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈروگے تو تمہیں حق و باطل میں فرق کر دینے والا نور عطا فرما دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے یہ تقویٰ کے فوائد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے تقویٰ کی فضیلت ہے بیان فرمائے تقویٰ خلاصہ اکلام خوف خدا کا نام دل جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہو دل میں خدا کا خوف موجود ہو فرمایا کہ خدا حق و باطل میں فرق کر دینے والا نور تمہیں عطا فرما دے گا تمہارے گناہ معاف کر دے گا تمہاری خطائیں مٹا دے گا اللہ بڑے فضل والا ہے اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ایک انعام اسے اعام پر بیان کیا اور وہ انعام جو سرکار علیہ السلام پہ ہے وہ ہم پہ بھی ہے کیونکہ جس قسم کا وہ انعام ہے اس کا فائدہ ہماری ذات کو زیادہ ہے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَافَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اے حبیب یاد کرو جب کافروں نے تمہارے خلاف سادش کی کہ تمہیں بان دیں یا تمہیں شہید کر دیں یا تمہیں نکال دیں اور وہ اپنی سادشیں کر رہے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے اب یہ کیا یامر بیان کیا کہ کافر سادشیں کر رہے تھے منصوبے بنا رہے تھے یہ منصوبہ انہوں نے بنایا تھا ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک دار ندوہ بنایا یعنی کمیٹی گھر جسے بولتے ہیں یعنی مشورہ کرنے کی جگہ ایک بنائی اور وہاں پر جو مشورے کیے وہ کیا تھا ایک نے کہا کہ ان کو قید کر لیا جائے باندھیا جائے ایک نے کہا ان کو شہید کر دیا جائے ایک نے کہا کہ ان کو یہاں سے مکہ سے نکال دیں تو کافر اپنے منصوبے بنا رہے تھے قتل کا منصوبہ شہید کر دینے کا منصوبہ قید کر دینے کا منصوبہ علاقے سے نکال دینے کا منصوبہ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ سب اپنے منصوبے بنا رہے تھے اور خدا اپنی خفیہ تدبیر فرما رہا تھا اور خدا سب سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے کفار کچھ بھی نہ کر سکے اپنی مردی سے سرکار علیہ السلام کو نہیں نکال سکے خدا کا حکم آیا تو سرکار تشریف لے گئے سرکار علیہ السلام کوئی شہید بھی نہیں کر سکے آپ کو قید بھی نہیں کر سکے تو فرمایا کہ یہ منصوبے بنا رہے تھے خدا کا اپنی خفیہ تدبیر تھی تو سرکار علیہ السلام کی جان کا بچ جانا سرکار علیہ السلام پر بھی اللہ کا انعام اور ہم پر بھی خدا کا حیث کہ سرکار علیہ السلام کے حیات مبارکہ کی وجہ سے ہمیں مزید بہت ساری چیزیں نصیب ہیں اس کے بعد فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَ شَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا اور جب ان کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم نے سن لیا اگر ہم چاہتے تو ایسا کلام ہم بھی کہہ دیتے ہیں یہ صرف پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں یہاں کیا ہے ایک کافر تھا جس کا نام تھا ندر بن حارس ندر بن حارس کافر تاجر تھا تو یہ دوسرے ملکوں میں بھی جاتا تھا دوسرے ملکوں میں جا کر اس نے یہودیوں عیسائیوں کو دیکھا کہ وہ بھی اپنی کتابیں پڑھتے ہیں اور یہ رستم کے قصے اور دوسرے اسفند یار جو مشہور تھا بہادر آدمی اس کا قصے تو اس طرح کے قصے بھی اس نے سن لکھے تھے تو جب یہ وہاں سے آکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنا تو اس نے کہا کہ یہ قصے کہانیاں تھے ہیں سارا قرآن جیسے قصے کہانیاں یہ بیان کرتے ہیں ایسے مجھے بھی آتے ہیں میں بھی سنا سکتا تو اللہ تعالی نے یہاں اس کی بات کو بیان فرمایا کہ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کی باتیں کہہ دیں تو یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانی ہیں سارا قرآن پاک حالانکہ اس جاہل کا یہ کہنا پرلے درجے اس کی ہماکت کی دریل تھا کہ قرآن پاک نے تو خود کئی مرتبہ فرمایا تھا کہ اگر تم اس قرآن کو خدا کا کلام نہیں سمجھتے تو تم بھی ایسا کلام بنا کے دکھا دیں تو جب خدا چیلنج کرتا ہے تو اس وقت تمہارے مو بند ہو جاتے اس وقت تم ایک جملہ قرآن کی طرح بنا کے نہیں دکھا سکتے اور بس محض لوگوں کو ورغلانے کے لیے اور گمراہ کرنے کے لیے تم بولتے ہو کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی باتیں بنا سکتے ہیں ایسا کلام تو ہم بھی بنا سکتے ہیں اگر بنا سکتے تو بنا کے دکھا دیں تو مراد یہ ہے کہ یہ محض جسے کہتے ہیں کہ خام خا کی جو ہے وہ ایک جملے بازی ہے کہ جس کے دنیے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے ورنہ قرآن کی مثل جو ہے وہ تم سب مل کر بھی ایک آیت نہیں بنا سکتے اس کے بعد رشاد فرمایا وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنِ عِنْدِكَ فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوِئْتِنَا بِعَذَا بِنْ عَلِيمِ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن اگر یہ قرآن ہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا یہ جملے جو ہے یہ بھی ندر بن حارس نے کہے تھے کہ یہ وہ خبیص آدمی ہے جس کی مزمت میں قرآن کی دس آیتیں نازل ہوئیں اس نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن ہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا دردناک عذاب لیا تو پھر خدا نے وہی سلوک کیا اس کے ساتھ غزوہِ بدر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے یہ شخص وہاں پر قتل ہوا تو دردناک عذاب اللہ تعالی نے پھر اس کو اس کی اپنی دعا کے اوپر دے دیا بعض لوگوں نے کہا کہ یہ دعا ابو جہل نے مانگی تھی اس نے مانگی تھی تو پھر اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو گیا کہ دردناک عذاب اللہ تعالی نے میدانِ بدر کے اندر اس کو دے دیا لیکن چونکہ ان کی جو دعا تھی ان کی بددعا جو اپنے خلاف تھی وہ صرف انفرادی نہیں تھی وہ تھی کہ ہم سب کو ہی تباہ و برباد کر دے تو سب کو تباہ و برباد کرنا جو ہے اللہ تعالی نے اس کے بارے میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں اس حال میں کہ یہ بخشش مانگ رہے ہیں فرمایا کہ مکہ مگرمہ میں یہ کافر اللہ کے عذاب کی دعائیں کر رہے ہیں لیکن چونکہ مکہ مگرمہ میں ہی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے لہذا جب تک آپ تشریف فرما ہے تو آپ کے ہوتے ہوئے تو خدا کا عذاب نہیں آئے گا حضور تو رحمت ہے خدا کے محبوب ہے آپ کے ہوتے ہوئے اللہ کافروں پر بھی عذاب نادل نہیں فرما ہے اور جب سرکار اسلام چلے گئے مکہ مگرمہ سے تو اب اس کے بعد مسلمان وہاں موجود تھے جو خدا سے استغفار کرنے والے مغفرت مانگنے والے تھے تو ان کی وجہ سے اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا اور جب وہ بھی وہاں سے چلے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب غزوہ بدر کے اندر ان پر آیا کہ ان میں جو کفار تھے انہیں مکہ سے نکالا مقابلے میں کھڑا کیا اور پھر اللہ نے اپنے عذاب کے اندر ان کو مبتلا کیا اس کا پھر اگلی آیت کے اندر بیان فرمایا فرمایا کہ انہیں کیا ہے ان کافروں کو کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے حالانکہ یہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں اور یہ اس مسجد حرام کے اہل ہی نہیں اس کے اہل تو پرہیزگار لوگ ہیں مگر ان میں اکثر نہیں جانتے یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب نازل کر دیا جائے تو فرمایا کہ خدا انہیں کیوں عذاب نہیں دے گا خدا انہیں عذاب دے گا کیوں اس لیے کہ یہ مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکتے ہیں جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر روک دی مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دی تو یہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں حالانا کہ خود مسجد حرام کے اہل ہی نہیں ہیں اس مقدس مسجد کے اہل آدمی تو وہ ہیں کہ جو تقوے والے ہیں ایمان والے ہیں لیکن فرمایا کہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اب کفار کی جو خانہ کعبہ کے آس پاس حرکتیں تھیں ان کو بیان کیا فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُقَاءً وَتَسْتِيَهُ تو اپنے کفر کے بدلے اذاب کا مزا چکھو یہاں فرمایا کہ کافر جو بیت اللہ کے پاس عبادت کرتے تھے وہ کیا تھی سیٹیاں بجانا تالیاں بجانا یہ کافر عبادت کے طور پر کرتے تھے تو فرمایا کہ ان کی عبادت یہ ہے حالانکہ سیٹی بجانا یا تالی بجانا یہ کوئی عبادت تھوڑی عبادت تو نماز ہے تو وہ نماز تو نہیں پڑتے تھے اور نماز کی جگہ یہ والے کام کرتے تھے تو فرمایا کہ یہ ہیں ان کی وہاں بر حرکتیں جس کی وجہ سے ان کے کفر کے بدلے ان کو عذاب دیا گیا اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے بارے میں جنہوں نے غزبہ بدر کے موقعے پر مال خرچ کیا تھا ان کی مضمت کے اندر یہ آیتیں مبارکہ نازل فرمائی ارشاد فرمایا بے شک کافر اپنے مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے روکیں تو اب مال خرچ کریں گے پھر وہی مال ان پر حسرت و ندامت ہو جائیں گے پھر یہ مغلوب کر دیے جائیں گے اور کافروں کو جہنم ہی کی طرف چلایا جائے گا کافروں کو جہنم کی طرف چلایا جائے گا تو یہ آیت وہ لوگ جنہوں نے غزبہ بدر پر پیسہ خرچ کیا یعنی میری طرف سے لشکر کا کھانا تو یہ جو لشکر کے کھانا لشکر کے اخراجات جن لوگوں نے اپنے ذمہیں لیے اب وہ پیسہ تو خرچ کریں گے لیکن اللہ تعالی نے فرمائے پیسہ خرچ کریں گے نتیجہ کیا ہوگا ثم تکونو علیہم حسرتا یہ مال خرچ کرنا ان پر حسرت بن جائے گا کیوں شکست ہو جائے گی ثم یغلب ہوں شکست کھائیں گے سردار مارے جائیں گے لوگ قید ہوں گے اور شکست کھا کے اپنے مکہ میں واپس چلے جائیں گے تو یہی مال ان پر حسرت بن جائے گا کہ پیسہ بھی خرچ کیا اور مار بھی کھائی تو فرمایا کہ مال خرچ کریں گے لیکن یہی مال ان کے اوپر حسرت بن جائے گا اور پھر جو آخرت کے اندر ہوگا تو وہ فرمایا کہ وَالَّذِينَ كَافَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ کافر جہنم کی طرف چلائے جائیں گے اس کے بعد فرمایا لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الْطَيِّبُ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْدَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمُ اُلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تاکہ اللہ خبیث کو پاکیزہ سے جدا کر دے اور خبیثوں کو ایک دوسرے کے اوپر کر کے سب کو ڈھیر بنا کر جہنم میں ڈال دے وہی نقصان پانے والے ہیں یعنی فرمایا جنگِ بدر کے اندر جو فتح ہوئی مسلمانوں کو یہ کیا تھی فرمایا جنگِ بدر کی فتح خبیث اور طیب خبیث کافر طیب مسلمان فرمایا خبیث اور طیب کے درمیان فرق کر دینے کے لیے تھی کہ طیب پاکیزہ یہ ہیں اور خبیث و ناپاک یہ ہیں اللہ کے ماننے والے یہ ہیں خدا کے منکرے یہ ہیں فرمایا ان کے درمیان فرق کر دیا جائے اور ان خبیثوں کو کافروں کو ایک دوسرے کے اوپر کر کے ڈھیر بنا کے جہنم میں ڈال دیا جائے اس کے بعد فرمایا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَلْ لَهُمَّا قَدْ سَلَفْ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ تم کافروں سے فرماؤ کہ اگر وہ باز آگئے تو جو پہلے گزر چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا اور اگر وہ دوبارہ لڑائی کریں گے تو پہلے لوگوں کا دستور گزر چکا یعنی سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کافروں سے آپ فرما دیں کہ اگر یہ مسلمان ہو جائیں تو خدا ان کے پہلے گناہ بھی معاف کر دے گا زمانہ کفر کے گناہ بھی معاف کر دے گا لیکن اگر یہ جنگ جاری رکھیں گے تو پھر خدا کا طریقہ شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ رسولوں کے مقابلے میں جو آتا ہے اللہ تعالیٰ ان سرکشوں کو عبرتناک سزا دیتا ہے تو ان کافروں کے ساتھ بھی یہی ہوگا اب ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِنْ تَهَوْ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُصِيرٌ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے یہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اگر یہ کافر اپنے کفر و شرک سے اور اپنے فساد سے باز نہیں آتے تو تم ان سے پھر لڑو ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ سارا دین خدا کا ہو جائے سارا دین خدا کا ہو جائے کفر اور کفر کا مذہب جو ہے وہ مغلوب ہو جائے اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے انہیں ثواب دے گا انہیں بخش دے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے قرآن کی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صل اللہ علیہ وسلم